موسیقی موسیقی پہلے ملے تھے سپنوں میں اور آج سامنے پایا ہائے قربان جاؤں موسیقی تم سنگ جیون ایسے کٹے گا جیسے دھوپ سنگ چھایا ہائے قربان جاؤں موسیقی ایسا ولی حسینہ دل میرا تو نے چینہ مد ہوش منزلوں پر تو نے سکھایا جینہ ایک چلک سے میرا مقدر تو نے آج چمکایا ہائے قربان جاؤں موسیقی پہلے ملے تھے سپنوں میں اور آج سامنے پایا ہائے قربان جاؤں موسیقی 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 پہلے ملیتے سپنوں میں اور آج سامنے پایا ہائے قربان جام تم سنگے جیون ایسے کٹے گا جیسے دھوپ سنگچا سبھی دوستوں کو ہمارا پیار محبت اور خلوز برا سلام دوستو پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا میزبان آپ کا ہم سفر انجم نسار دوستو آج کی پروگرام میں سب سے پہلے ہمیں لکھا ہے ڈار ببلو صاحب نے آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام ڈار عباس صاحب نے لکھا ہے انہوں نے بھی سلام لکھی ہے والیکم السلام اور بٹ زشان صاحب نے نائس سانگ لکھا ہے ساہر مسرور صاحب ہے آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے ہم آپ کو ضرور سنواتے ہیں اور آصب اقبال صاحب ہیں لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ واریکم السلام میرے دوست کیسے ہو انجم سر اہم آصب اقبال حکیم فرام خریب پانپور تو میرے دوست آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں میں بالکل صحیح سلامت ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ ساکب صاحب انہوں نے سلام لکھی ہے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام شوقت بچ مرد صاحب ہیں ہمارے مستقل سامیہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ چھوٹے آپ نے لکھا السلام علیکم نصار صاحب علیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ نے بلما فلم سے نگمہ سننے کی فرمائش کی ہے تو آپ سے گزارش کیا بنی رہے پروگرام میں ضرور آپ کو سنواتے ہیں میر اسرار صاحب ہیں ہمارے مستقل سامیہ ہیں آپ ہی لکھتے ہیں السلام علیکم میرے دوست میرے بھائی میرے ہمسفر ارے باہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ہی کچھ بول رہا ہوں چلے آپ کا بہت بہت شکریہ میرے دوست ریوو شرمہ ہے لکھتے ہیں ہیلو ایوریون آپ ہماری رگلر لسنر ہیں آپ پنجاب سے ہمارے ساتھ چھوٹتے ہیں آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور عارف عرفاز صاحب ہیں انہوں نے سلام لکھی ہے والیکم السلام محمد عاصف لون صاحب ہیں لکھتے ہیں می بردر سیلیکٹ ہو گیا ہے سیٹی میں آج کانگریجلیشن سال تو ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک اور آپ کے بھائی کے لیے شبکہ امنہ ہے اللہ ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کام اپی اتا کرے بٹ زیشان صاحب لکھتے ہیں پروگرام شیئر کرو بلکل میری بھی سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام ذرا بھی اچھا لگتا ہے تو پلیز اس پروگرام کو آپ شیئر ضرور کیجئے گا فیلال ہم نگمہ سنتے ہیں ہمارے دوست ہیں یہ ساہر مسرور صاحب انہوں نے نگمہ سننا چاہا ہے ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے آپ آئے باہر آئے فیلم سے رکھ پاہے سنیے اپنی پسند کا رکھ پاہ موسیقی موسیقی مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا موسیقی 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 نتی مرضی پہاروں کی نہیں تو اس گلستہ میں نہیں تو اس گلستہ میں کمی نہیں تھے کیا نظاروں کی میری نظروں کو بھی کوئی نظارہ مل گیا ہوتا اگر تمہا نہیں آتا کنارہ مل گیا ہوتا مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا موسیقی 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 کنارا مل گیا ہوتا مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا ملی ہے چادنی جن کو یہ ان کی اپنی قسمت ہے مجھے اپنے مقدر سے مجھے اپنے مقدر سے فقط اتنی شکایت ہے مجھے ٹوٹا ہوا کوئی ستارہ مل گیا ہوتا آپ آئے بہر آئے آپ نے اس فلم سے دو گارے سنا لطا مگشکر اور محمد رفیق کی آوازوں میں اپنی پسند کے فلمی نگمے آپ ہر روز رات کے ٹھیک تس بجے سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں اب آئیے ہم نگمہ سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت تک بہائیے اس نگمے کو سنوانے کے لئے لکھا ہے ہمارے دوست ہمارے بائی شوکت مرد صاحب نے آپ کو بتا دیں کہ شوکت مرد صاحب جو ہیں وہ بانڈی پورا ڈگری کالج میں پروفیسر کے حصت سے کام کرتے ہیں بہت ہی خوش مزاج انسان ہیں یقین مانئے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے جب آپ ہمارے پروگرام میں یہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور یقین مانئے حوصلہ ابزائی بھی ہوتی ہے جب آپ جیسے لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے تو ہم آپ کے لئے ضرور پیش کریں گے آپ کی پسند کا یہ نگمہ اور آج اگر ہمارے پروگرام میں کوئی پہلی بار شامل ہوئے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ یہ ضرور منچن کریں کہ آپ پہلی بار پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان دوستوں کی فرمائش پوری کرتے ہیں جو پہلی بار پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور میری یہاں پہ جو ہمارے مستقل سامین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پلیز ہمارے نئی دوستوں کے لئے یہاں پہ پروگرام کا فارمٹ ٹائپ کریں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ کس طرح سے یہاں پہ فرمائشی نگمہ جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے اور بٹ گلام رسول صاحب ہیں انہوں نے سلام لکھی ہیں لکھتے ہیں یہ گاندربل سے ہیں بٹ گلام رسول صاحب آپ کا خیر بقدم کرتے ہیں میرے دوست اپنے پروگرام میں جب مو سے ہمارے دوست ہیں بٹ فاروق صاحب آپ کا بھی خیر بقدم ہے اور آصف اقبال صاحب ہیں لکھتے ہیں میری فرمائش ہوگی سر پلیز ایکسپٹ میرے فرمائش پلیز یور چوائس آپ بنے رہے پروگرام میں میرے دوست ہم ضرور کوشش کریں گے آپ کو آپ کی پسند کا نقمہ سنبانے کی اٹس مالک یہ ہیں ہمارے ایک اور دوست انہوں نے سلام لکھی ہے لکھتے ہیں سلام علیکم انجم نصار صاحب آپ ٹھیک ہو میں کوکر ناک سے ہوں مجھے بھی ایک گانے کی فرمائش کرنی ہے فلم کا نام یارانہ آپ نے لکھا ہے تو آپ لکھتے ہیں کوئی بھی گانہ سناو یارانہ فلم سے آپ نے کوئی بھی نقمہ سننا چاہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے دوست کو آپ ریڈی کیٹ کرنا چاہتے ہیں بنے رہے پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو سنوانے کی مستقل سامیہ ہیں ہماری شازیہ خان صاحبہ ناوپور اصلی نگر سے آپ ہمارے ساتھ جڑتی ہیں آپ نے کلا خیر فلم سے نقمہ سننا چاہا ہے آپ بنے رہے پروگرام میں ہم ضرور آپ کو سنواتے ہیں بٹ زیشان ہے ہمارے مستقل سامیہ ہے آپ بھی آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ابو بکر ہیں انہوں نے سلام لکھی ہے والیکم السلام اور برکت جان ہیں انہوں نے سلام لکھی ہے والیکم السلام ابو بکر ہیں یہ لکھتے ہیں تو میرے دوست آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ظہور نبی صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی امتحان کی کسی اگزام کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب مند لگا کر پڑھئے گا اور کامیاب ہو کے پھر سے ہمارے پروگرام میں سے جڑیے گا پھلال ہم نگمہ سنتے ہیں ہمارے جو پروفیسر بھائی ہیں ان کے لیے ہم میرے نگمہ پیش کر رہے ہیں شوکت مٹ صاحب تو میرے دوست میرے بھائی ہم آپ کے لیے آپ کی پسند کا نگمہ پیش کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ پریز ہمیشہ اسی طرح سے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آیا کریں سنیے اپنی پسند کا نگمہ موسیقی اگر زندگی ہو تیرے سنگ ہو اگر زندگی ہو تیرے سنگ ہو اگر موت ہو تو تجھ سے پہلے اگر زندگی ہو تیرے سنگ ہو اگر زندگی ہو تیرے سنگ ہو اگر موت ہو تو وہ ہو تجھ سے پہلے اگر موت ہو تو وہ ہو تجھ سے پہلے موسیقی 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 اگر زندگی ہو تیرے سنگ ہو اگر زندگی ہو تیرے سنگ ہو موسیقی 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 دوستو اپنی پسند کے فلمینک میں آپ ہر روز رات کے ٹھیک دس بجے سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ دنتے ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر انجم نسار ہمیں زندگی کی راہوں میں گموں اور خوشوں کا نظارہ ہمیں زندگی کی راہوں میں گموں اور خوشوں کا نظارہ اے دل تھک نہ جانا ہے تجھے اس رب کا سہارہ آج ہیں آنکھیں نم کل ہوگا مسکان کا کنارہ خوشیاں تجھے تھام لیں گی ہوگا نئی صبح کا نظارہ تہرہ جان نے یہ اشاعر لکھے ہیں آپ کا بہت دیا اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بہن شامل ہوئے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں میرے دوست اپنے پروگرام میں اور اب ہم نگمہ سنتے ہیں جہاں اس نگمے کو سنوانے کے لئے ہماری بہن شاہزیہ خان صاحبہ نے لکھا ہے بہت ہی خوبصورت نگمہ آپ نے سننا چاہا ہے کراکار فلم سے ہم آپ کو سنواتے ہیں باقی جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں بنے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ سب کو آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے کی اور میرے آپ نے بھی نگمہ سننا چاہا ہے تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ پلیز آپ بنے رہے پروگرام میں سعید اثر صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے اسلام علیکم سر اور اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ آپ شاید بانٹیپورا ترکپورا سے ہیں آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے مہندر کبور کی آواز میں آپ بنے رہے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے آپ کو آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے کی اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی شعر یہاں پہ لکھیں تو پلیز آپ اس کو اردو میں لکھیں کیونکہ جب آپ رومن انگلیش میں لکھتے ہیں تو بہت ساری گلتیاں ہوتی ہیں پڑھنے میں اس میں تو جن جن حضرات نے یہاں پہ من بنایا ہے شعر لکھنے کا ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ اگر لکھیں اردو میں ضرور لکھے گا میر اسرار صاحب ہے اپنے دودھ کا قرض فلم سے نگمہ سننا چاہا ہے تم انگیش کر کی آوازوں میں آپ آلی باغ ہائی گام سوپور سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں آپ پنے رہے پروگرام میں پسند کرنے پاس سنواتے ہیں اور آپ سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام ذرا بھی اچھا لگتا ہے تو آپ اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجئے گا فیلال ہم نگمہ سننا بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے یہ سنوانی کے لئے ہمیں لکھا ہے شایزی خان صاحب بنے تو بہن یہ رہی آپ کی پسند موسیقی 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 دنیا میں دو پریمی ملنے ہی نہیں پاتے ہیں ملنے ہی نہیں پاتے ہیں موسیقی دنیا میں دو پریمی ملنے ہی نہیں پاتے ہیں ملنے ہی نہیں پاتے ہیں یہ زمانہ یہ چاہت بدلے سے نظر آتے ہیں یا پیار ہی ہوتا نہیں یا ہر پریمی جھوکا موسیقی 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 کوئی پوچھے قسمت سے سب کچھ ہم سے کیوں چھینا کوئی پوچھے قسمت سے سب کچھ ہم سے کیوں چھینا سب کچھ ہم سے کیوں چھینا اس جیسا لگتا ہے کیا مرنا اور کیا جینا کیا مرنا اور کیا جینا کھلی آنکھ تو کھلی رہ گئی کہاں جا کے خواب تو تھا میرا پیار مجھ سے رو تھا مجھے زندگی دے دوستو اپنی نغمہ سنا بہت ہی خوبصورت نغمہ تھا یہ اور اپنی پسند کے فلمی نغمہ آپ ہر روز رات کے ٹھیک دس بجے سے لے کر رات کے کیارہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں اور اس وقت ہمارے سٹوریوز کی گھڑی میں رات کے ٹھیک دس بج کر بتیس میں ٹور چالی سیکنڈ ہوئے ہیں ایاز احمد امیر صاحب ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ایاز بھائی آپ لکھتے ہیں سوکھے ہوئے پیڑوں پہ ہوا ہوں نہیں لکھا ہے سوکھے ہوئے پیڑوں پہ ہوا ہوں نے لکھا ہے کہ اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو ہے نہ وفا ہے بہت ہی خوبصورت شہر کے ساتھ آپ نے انٹری ماری ہے ہمارے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں میرے دوست اپنے پروگرام میں افو بانی صاحب ہیں آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام اور آپ ایک غزل کی فرمائش کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنی رہے پروگرام میں ضرور آپ کو سنوائیں گے اور ڈار ببلو صاحب بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں برگت جان صاحب بھی پروگرام میں بنے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں اور یونس بٹ صاحب ہیں لکھتے ہیں بیوٹیپل وائس سر بہت بہت شکریہ میرے دوست آپ کا اس حوصلہ افضائی کی میر ازرہ صاحبہ ہیں آپ نے سلام لکھی ہے سب سننے والوں کو والیکم السلام اور ایز احمد میر صاحب نے اس سے پہلے بھی کومنٹ لکھا تھا میں پڑھ نہیں پایا سلام لکھی تھی آپ نے والیکم السلام اور اب جو ہے ہم نگمہ سنتے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں میر اسرہ صاحب انہوں نے نگمہ سننا چاہا ہے دودھ کا قرض فلم سے تو ہم آپ کے لئے آپ کی پسند کا نگمہ پیش کر رہے ہیں اور یہ نگمہ جو ہے یہ محمد عزیز اور لطا منگیشکر کی آوازوں میں ہے میرے دوست سنی اپنی پسند کا یہ خوبصور سنک میں ہے تمہیں دل سے کیسے جدہ ہم کریں گے تمہیں دل سے کیسے جدہ ہم کریں گے کہ مر جائیں گے اور کیا ہم کریں گے کہ مر جائیں گے اور کیا ہم کریں گے کہ مر جائیں گے اور کیا ہم کریں گے کہ مر جائیں گے اور کیا ہم کریں گے تمہیں دل سے کیسے جدہ ہم کریں گے تمہیں دل سے کیسے جدہ ہم کریں گے مر جائیں گے کہ مر جائیں گے اور کیا ہم کریں گے کہ مر جائیں گے تمہیں دل سے کیسے جدہ ہم کریں گے دوستو اپنی پسند کے فلمی نگ میں آپ ہر روز رات کی ٹھیک تس بجے سے لے کر رات کی گیرہ بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں اور اس وقت ہمارے سٹوڈوز کی گھڑے میں رات کی ٹھیک تس بج کر سنتیس منٹ اور چالیس سیکنڈ ہوئے ہیں اور ایک دوست ہیں ہمارے احمیس صاحب رکھتے ہیں سر آئیم فرام تو ان کا لکھنا یہ ہے کہ یہ محمد صعید صاحب ہیں شپیان سے اور آپ لکھتے ہیں کہ I have joined your program for the first time I like your voice more than movie songs اَرَحِ پَابَا یہ سب کیا ہے خیر اتنا زیادہ مکھن بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ اگر اپنی پسند کا کوئی نقمہ سبنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھیں ہم ضرور آپ کے لئے آپ کی پسند کا نقمہ پیش کریں گے اس وقت ہمارے ایک اور ساتھی ہیں پروگرام میں بشارت حاجی صاحب انہوں نے یہ نقمہ سننا چاہا ہے مہوا فلم سے اور محمد رفیق کی آباز میں یہ نقمہ ہے سن 1969 میں یہ مووی ریلیز ہوئی تھی کمر جلال آبادی کی بول ہیں ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں آپ کی پسند کا یہ خوبصورت سنقبہ باقی جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ان سب سے میرے گزارش ہے کہ پلیز آپ پروگرام میں بنے رہیں ہم کوشش کریں گے آپ سب کو آپ کی پسند کا نقمہ سنوانے کی فیلال بشارت صاحب کے لئے ان کی پسند کا یہ خوبصورت سنقبہ موسیقی 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 روپ واپس بلا کے رہوں گا او میری آتما آتما کو آتما سے ملا کے رہوں گا تو ہے میری دلن آج ہوگا ملن میری مہوا او تیرے وعدے کیا ہوئے تو ہے میری دلن آج ہوگا ملن میری مہوا او میری جانا دونوں نے کیا اظہار مگل مجھے یاد رہا تو بھول گئے دوستو اپنے محمد رفیق کی آواز میں بہت ہی خوبصورت نگمہ سنا آئی اب نگمہ سنتے ہیں ہم براز فلم سے اور سنبانے کے لئے ہمیں لکھا ہے ہمارے نئے دوست ہیں پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں سعید اتھر صاحب ترکپورا بانڈیپورا سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہم آپ کے لئے آپ کی پسندکائی نگمہ پیش کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے یہ اور باقی جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ پروگرام میں بنے رہیں ہم کوشش کریں گے آپ کو آپ کی پسندکائی نگمہ سنوانے کی اور ایک ہمارے دوست ہیں یوسف منور صاحب اس سے پہلے بھی آپ نے کومنٹ لکھا تھا تو میری نظروں سے اوجل ہو گیا تو میں آپ سے معذر چاہوں گا میں نے تب آپ کا کومنٹ نہیں پڑا تھا آپ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میا ناز پروین نصار صاحب و دیگر ناظرین آپ کی فرمائش پروگرام کو تو آپ کو ہم بس یہی کہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے دل دیا درد دیا فلم سے آپ پلیز بنے رہیں پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے کی آپ ڈکھتے ہیں کہ نصار صاحب کی سرلی آواز پروگرام آپ کی فرمائش میں چار چاند لگاتی آ رہی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حسنہ افضائی کے لیے بس آپ اسی طرح سے ہمارے پروگرام میں بنے رہیں ہم سمجھیں گے کہ ہماری آواز آپ کو ضرور پسند آتی ہے جب کبھی بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے تو ہمیں یہی احساس ہوگا کہ اب ہماری آواز میں وہ دم نہیں رہا شاید تو فیلال ہم نگمہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں سید اتر صاحب ترک پورا بانڈی پورا سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو میرے دوست ہم آپ کے لیے آپ کی پسند کا نگمہ پیش کر رہے ہیں آپ سنیے گا اس نگمے کو اور میر اسرار صاحب لکھتے ہیں جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی دل مگر اس پہ وہ درکہ قیامت کر دی تو اس سے کس طرح اظہار محبت کرتا لفظ سو جی تو معنی نے بقاوت کر دی بہت خوب میرے دوست بہت خوب موسیقی 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 تم اگر ساتھ دینے کا بعدہ کرو میں یوں ہی مست نغمیں لٹاتا رہوں تم مجھے دیکھ کر مسکراتی رہو میں تمہیں دیکھ کر گیت گاتا رہوں تم اگر ساتھ دینے کا بعدہ کرو میں یوں ہی مست نغمیں لٹاتا رہوں کتنے جلوے فضاؤں میں بکھرے مگل میں نے اب تک کسی کو پکارا نہیں تم کو دیکھا تو نظریں یہ کہنے لگیں ہم کو چہرے سے ہٹنا گوارا نہیں تم اگر میری نظروں کے آگے رہو میں ہر ایک شے سے نظریں چُراتا رہوں تم اگر ساتھ دینے کا بعدہ کرو میں یوں ہی مست نغمیں لٹاتا رہوں میں نے خوابوں میں برسوں تراشا جسے تم وہی سنگ مرمر کی تصویر ہو تم نہ سمجھو تمہارا مقدر ہوں میں میں سمجھتا ہوں تم میری تقدیر ہو تم اگر مجھ کو اپنا سمجھنے لگا دوستو اپنی ہمراز فلم سے نغمہ سنا مہندر کپور کی آواز میں اب جو ہے ہمارا پروگرام آخری پڑا پہ آ چکا ہے تو اب ہم پروگرام کے آخر میں نغمہ سنتے ہیں اور اس نغمے کو سنوانے کے لیے ہماری دوست ہیں جہاں یوسف منور صاحب انہوں نے لکھا ہے تو میرے دوست ہم آپ کے لئے نغمہ پیش کر رہے ہیں اپنے دل دیا درد لیا فلم سے نغمہ سننا چاہا ہے محمد رفیق کی آواز میں ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے یہ اور باقی جو دوست ہیں جنہوں نے آج وقت کی کمی کے سبب اپنی پسند کا نغمہ نہیں سنا ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ پریز کل ہمارے پروگرام میں پھر سے حاضر ہو جائے ہیں کل ہم آپ کے لئے آپ کی پسند کا رقمہ ضرور پیش کریں گے تو میں آپ کو اس خوبصورت نغمہ کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے کل رات کے ٹھیک تد بجے آپ سے پھر بھٹاکات ہوگی جب تک کے لئے اللہ نے کے بات گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے گزرے ہیں ہم کو نہ یہ گمان تھا اوہ سنگ دل سنم راہ وفا سے تیرے بہک جائیں گے قدم چھلکے گا زہر بھی تیری آنکھوں کے جام سے گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے گزرے ہیں ہو بے وفا تیرا بھی یوں ہی ٹوٹ جائے دل تو بھی تڑپ تڑپ کے پکارے کہا ہے دل تیرا بھی سامنا ہو کبھی غم کی شام سے گزرے ہیں ہم وہ نہیں جو پیار میں رو کر گزار دیں پرچھائیں بھی ہو تیری تو ٹھوٹھا کر پہ مار دیں واقف ہے ہم بھی خوب ہر قیمت کام سے گزرے ہیں آج عشق میں ہم اسے مقام